حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہِ علی جاہ میں جی لگا کر حدیعہِ درود و سلام پیش کریں اور پڑھیں اللہم مسلی علاہ وسلم سیدنا شقیئنا حبیبنا مولانا محمد مادنی جی دے والکرم من بیل علمِ 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 کمبارِقِ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ دائمًا عبدا ہماری اور آپ کی یہ مشترکہ کچھ نصیبی ہے کہ اپنی زندگی کی تمام راتوں میں سے ایک رات رب کے محبوب حضور احمدِ مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزار رہے ہیں آپ نے اس عظیم الشان بزمِ محبت میں ان شخصیتوں کو بلائیا ہے جو صرف ہندوستان گیر نہیں بلکہ عالمی پہچان دکھنے والی شخصیتیں ہیں بالخصوص آج پوری دنیا میں مسلکِ عالی حضرت کا پرچار پرساد جس شخصیت کے ذریعہ پوری تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے وہ سیدی سرکار حضور گلزارِ ملت کی ذات ہے گلے گلزارِ واسطیت پیرے طریقت رہبرِ راہِ شریعت وارثِ جبعِ مولاِ کائنات حضرتِ علامہ الہاج الشاہ سید محمد گلزار واسطی دامت برکاتہ ملالیہ والقبسیہ جن کی سرپرستی میں یہ عظیم الشام جلسہ ہو رہا ہے خطیب الہند حضرتِ علامہ سید شباہت حسین میاں صاحب قبلہ ان کی بھی مشروع سے آپ مستفیض ہوں گے ساتھ ہی ساتھ اب او ذات جسے صرف آپ نقیب نہیں کہہ سکتے وہ ذات جسے صرف آپ خطیب نہیں کہہ سکتے بلکہ وہ شخصیت جن کی نگاہوں میں نہ جانے کتنے بزرگوں کے فیوز و برکات کے جلوے سمائے ہوئے ہیں حضرتِ علامہ عاصف رضا سیفی صاحب قبلہ انشاءاللہ میرے بعد آپ شائرِ اسلام زاکر اسمائیلی صاحب کو بھی سماعت کریں گے ان بجھے چراغوں میں روشنی نہیں ہوتی ان بجھے چراغوں میں روشنی نہیں ہوتی میاں مصطفیٰ نہیں ہوتے تو زندگی نہیں ہوتی میرے امام نے کہا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے سمجھ گئے ہیں تو آج سبحان اللہ کہہ دیں اور نہیں سمجھے ہیں تو جب سمجھ میں آجائے سبحان اللہ کہہ دیں گے ان بجھے چراغوں میں روشنی نہیں ہوتی اے بیٹا اے بچے یہ بتاو آپ لو کوئی پریشانی ہے جانا ہے جلسے میں آگئے ہو صاحبزادے اتمنانوں سکون کے ساتھ بیٹھو ان بجھے چراغوں میں روشنی نہیں ہوتی مصطفیٰ نہیں ہوتے تو زندگی نہیں ہوتی خود چراغ بن کے جلو وقت کے اندھیروں خود چراغ بن کے جلو وقت کے اندھیروں میں میاں بھی کے چراغوں سے روشنی نہیں ہوتی یہ ہے پیغام دیا میرے آلہ حضرت نے دین کے غداروں سے دوستی نہیں ہوتی چراغِ عشقِ نبی ہر طرف جلائیں گے جہاں سے کفر کی تاریخ یا مٹائیں گے حقیر جان کر جنہیں بجھا دیا ہم نے وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی مانگتے فلتے ہیں اغیار سے مٹی کا چراغ اپنے خرشیر پہ پھیلا دیئے سائے ہم نے الحمدللہ اتنے اچھے لوگوں کو آپ نے بولایا ہے کہ جو لوگ دیکھنے آئے ہیں وہ دیکھتے رہ جائیں گے جو سننے آئے ہیں وہ سنتے رہ جائیں گے الحمدللہ صرف اللہم آسیف وزا سیفی صاحب کی سکشیت ایسی ہے کہ اگر جلسے والے انہیں بولا لے دو چار خطیبوں کو با موضوع بنا دیا جائے تو ان کی نظامت کے بعد وہ حضرات اپنے موضوعات پہ گفتگو کرنا بھول جاتے ہیں انشاءاللہ آپ ان سے گاہے بگاہے آپ کی ملاقات ہوتی رہے گی لیکن پہلے کچھ دیر میری اور آپ کی ملاقات ہو جائے کچھ بات ہو جائے ڈاکٹر اکبال نے کہا کیا بات ہے کہ ہستی مرتی نہیں ہماری صدیوں رہا ہے دشمن دورِ زمان ہمارا ساری دنیا کی کتابیں ایک طرف اور تنہا قرآن جب ہاتھ اٹھا کر پیار سے بول دیں تنہا قرآن ایک طرف اب کوئی چائنل پہ آ کر کے کہے کہ قرآن میں سائنس نہیں ہے کوئی چائنل پہ آ کر کے کہے کہ قرآن میں میت نہیں ہے تو میں کہوں گا تم نے قرآن کو صحیح سے پڑھا نہیں ہے لگتا ہے کسی ایجینٹ سے تُو نے سن لیا ہے ورنہ قرآن کہتا ہے ہر چیز کا روشن بیان قرآن کے اندر موجود ہے اب زمانہ اتنا ترقی کر گیا بھارت کی ایک مہلہ ہے جنہیں سوہانہ ساہ کہا جاتا ہے صرف کوئی انسان اپنا نام بتا دے تو پورا خاندان بتا دیتی ہیں آپ کا آدھار نمبر اور موبائل نمبر بتا دیتی ہیں ابھی بیہار میں ایک بابا جی پہنچے کہا تم پرچی کسی کی نکالو مگر جو نکالے گا یہ پرچی اسی کے نام کی ہوگی میں نے اس کا جواب دیا تھا اور کہا صاحبوں یہ پرچی بری چھوٹی ہے تم تو لوگوں کو دیکھ کر بتاتے ہو لیکن سلطان رضا کہنا چاہے گا یہ کوئی آج لوگ سننے کے بعد گھبر آ گئے چائنل والوں نے جائزہ لیا اعلان کیا بہت بڑے دماغ والے ہیں ان سے بڑا علم والا اب لگتا ہے اس ملک میں کوئی نہیں ہے میں نے کہا یہ سب چھوٹی باتیں ہیں آج سے سارے چودہ سو برس پہلے مصطفیٰ جانے رحمت نے مسید نبی شریف میں کھڑے ہو کر کہا تھا اے پوچھنے والوں پوچھو آدم سے لے کر اب تک جو ہوا یہ بھی تیرا پیغمبر بتائے گا جو ہو رہا ہے یہ بھی تیرا پیغمبر بتائے گا اور میدانِ محشر تک جو ہونے والا ہے یہ بھی تیرا پیغمبر بتائے گا اور جہنم میں کون جائے گا اور جنت میں کون جائے گا یہ بھی تیرا پیغمبر بتائے گا اب ذرا غور سے سنیے گا زمانے کی تین قسمیں ہے پاشٹ بھی ہے پرزینٹ بھی ہے فیوچر بھی ہے مگر اخبار والے پرزینٹ بتاتے ہیں چائنل والے پرزینٹ بتاتے ہیں میڈیا والے پرزینٹ بتاتے ہیں بابا جی پرزینٹ بتاتے ہیں مگر صرف مصطفیٰ ہے جو پاشٹ بھی بتاتے ہیں پرزینٹ بھی بتاتے ہیں فیوچر بھی بتاتے ہیں آؤ نبی کی بارگاہ میں آ کر کے تو دیکھو آدم پیدا کیسے ہوئے یہ نبی نے بتایا حضرت نوح کی کشتی کہاں لگی یہ نبی نے بتایا حضرت موسیٰ کے ساتھ کیا ہوا یہ نبی نے بتایا حضرت عیسیٰ کو اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا یہ نبی نے بتایا سنو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے یہ نبی بتا رہے ہیں صحابہ میدانے جنگ میں ہاتھ میں جھنڈا کون لیا ہے یہ نبی بتا رہے ہیں کامیابی کب مل رہی ہے یہ نبی بتا رہے ہیں اور بدر میں کون قتل ہوگا یہ مصطفیٰ بتا رہے ہیں یہ مصطفیٰ ہے جو پاسٹ بھی بتا رہے ہیں پرجنت بھی بتا رہے ہیں فیوچر بھی بتا رہے ہیں یہی وجہ ہے یہودیوں سے جب پوچھا گیا مسلمانوں کو پیچھا کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا مسلمانوں کو مٹانے کے لیے کیا کرنا ہوگا کیا مسلمانوں پہ تلوارے چلا دے مسلمانوں پہ ہم بمبارود گیرا دے جیسے آج کچھ لوگوں نے سوچ رکھا ہے تلوار کے ذریعہ کوئی نہیں مٹتا طاقت کے ذریعہ کوئی نہیں مٹتا یہودیوں کے سیپا سلار نے کہا تھا مسلمانوں کو میٹانے کے لیے مٹانے کے لیے تلوار کی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں کو میٹانے کے لیے بمبارود کی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں کو میٹانے کے لیے ہتھیار اور طاقت کی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں کو میٹانے کے لیے دو کام کرنا ہوگا کہا کیا کہا سب سے پہلے مسلمانوں کو قرآن کی تعلیم سے دور کر دو اور دوسرا مصطفیٰ جانے رحمت کے کردار سے دور کر دو جس دن مسلمانوں کی زندگی سے ان دو چیزوں کو دور کر دو گے مسلمان جیتے جی مر جائیں گے جسے ڈاکٹر اکبال نے کہا اوہ فاقہ کشک موت سے ڈرتا نہیں کبھی بس روح محمد اس کے بدن سے نکال دو سلطان رضا کہنا چاہے گا آہ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے تو جس کا چاند تھا آجو حالے نہ رہے آج ہمارے گھروں میں قرآن ہے مگر قرآن کی تعلیمات نہیں ہے آج ہمارے پہنج ہماری زندگی ہمارے ہماری مسجدوں میں قرآن ہے مگر آج ہمارے پاس قرآن کی تعلیمات نہیں ہے آج ہمارے پاس نارے ہیں نارے مگر آج ہمارے پاس مصطفیٰ جانے رحمت کی تعلیمات نہیں ہے لیکن میں آپ سے کہنا چاہوں گا کیا آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہیں ایسا تو نہیں ہے آئیے ذرا تاریخ اٹھا کر کے دیکھئے کبھی فلسطین کی وادی کو دیکھئے کبھی سمرکند اور بخارہ کی وادی کو دیکھئے کبھی صاحب اللہ کے اس نیک بندے سے پوچھئے صاحب یاد رکھیے گا دنیا آپ کو آپ کو میٹانے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ چاہے مزار کی جس قدر قیمتی تعمیر کرا لو غیروں کو اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے تم چاہے کڑوروں کے اپنی مسیدوں کے مینارے بنا لو غیروں کو اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے غیروں کو فرق تو جب ہے جب تیری درسگاہیں مضبوط ہو جائیں غیروں کو فرق تو جب پڑے گا جب تیری پاس اسکول مضبوط ہو جائیں غیروں کو تو فرق تب پڑے گا جب چٹائی پہ بیٹھانے و پڑھانے والا یہ تمہارا عالم مضبوط ہو جائے یاد رکھیے گا آج صاحب سماج میں جس سماج میں ہم جیویت اور زندہ ہیں پہلے آپ کو دو چیزیں بتانا چاہوں گا صاحب دنیا میں کتابیں تو بہت ہیں مگر آؤ ذرا پہلے قرآن کو سمجھو قرآن کو ہر کلاس کے لیے سلیبس الگ الگ ہے نرسری کے لیے الگ ہے میٹی کے لیے الگ ہے انٹر کے لیے الگ ہے کسی بچے کو انجنئر بننا ہو سلیبس الگ ہے ڈاکٹر بننا ہو سلیبس الگ ہے پروفیسر بننا ہو سلیبس الگ ہے رائٹر بننا ہو سلیبس الگ ہے ایسا نہیں ہے کہ ڈاکٹر انجینئر کی کتاب پڑھے انجینئر پروفیسر کی کتاب پڑھے پروفیسر سائنٹیسٹ کی کتابیں پڑھے نرسلی کا بچہ میٹک کی کتابیں پڑھے میٹک کا بچہ نرسلی کی کتابیں پڑھے مگر واہ قرآن تیرا جواب نہیں ہے قرآن کو اٹھا کر دیکھو نرسلی کا بچہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے میٹک کا بچہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے ڈاکٹر صاحب بھی قرآن پڑھ رہے ہیں انجینئر صاحب بھی قرآن پڑھ رہے ہیں پروفیسر صاحب بھی قرآن پڑھ رہے ہیں فرقیے ہیں صاحبہ قرآن پڑھتے تھے تو برکت کے لیے بھی پڑھتے تھے اور تعلیم اور کردار کے لیے بھی پڑھتے تھے آج ہم قرآن پڑھتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ قرآن کیوں پڑھتے ہیں آپ تو بہت بڑے ڈاکٹر ہیں آپ نے بہت بڑی بڑی کتابیں پڑھی ہیں جیسے ایک ڈاکٹر صاحب سے انٹرویو لیا گیا پوچھا گیا ڈاکٹر صاحب آپ نے اتنی مہان ہستی ہیں آپ اور بڑی بڑی کتابیں آپ پڑھیں ہیں مگر کیا وجہ ہے مسجد میں نماز پڑھانے والے مولوی صاحب کے پیچھے دیندات لگے رہتے ہیں مولوی صاحب آپ کی ڈسپینسری میں آئے کہتے ہیں مریضوں کو رکو پہلے امام صاحب کو بولا کر لاؤ آپ کو کچھ بھی کرنا ہو تو امام صاحب کے پیچھے چلتے ہیں کیا آپ اتنی بڑی انورسٹی میں اسی لیے پڑھے تھے کہ پانچ ہزار کمانے والے مولوی صاحب کے پیچھے چلیں گے دس ہزار کمانے والے عالم صاحب کے پیچھے چلیں گے ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھ کر پڑھانے والے کے پیچھے چلیں گے کیا آپ کا یہی میار اور شٹیٹس رہ گیا ہے صاحب ام او ڈاکٹر صاحب تو تھے مگر وسیم رزوی کی طرح دین بیچنے والے نہیں تھے صاحب جو لوگ اپنی دنیا بھی برباد کرتے ہیں اور آخرت بھی برباد کرتے ہیں انہوں نے کہا یہ پوچھنے والو پوچھنا چاہتے ہو میں ڈاکٹر اپنی جگہ ضرور ہوں میں نے علیگر انورسٹی میں تعلیم حاصل ضرور کی ہے میں نے بڑی بڑی کتابوں کا مطالعہ ضرور کیا ہے لیکن تجھے پتا نہیں ہے چاہے کوئی ڈاکٹر بنے چاہے کوئی انجینئر بنے چاہے کوئی پروفیسر بنے چاہے کوئی سائنٹسٹ بنے ہم دنیا کے انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو پر کا ڈاکٹر بنتے ہیں مگر جو ہماری قوم کا حافظ اور عالم بنتا ہے یہ انسانوں کی لکھی ہوئی کتاب نہیں اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب قرآن پڑھ کر حافظ بنتا ہے قرآن پڑھ کر عالم بنتا ہے اس لیے جو قرآن پڑھ کر آتا ہے وہ ہمارے گھر کا بھی امام ہوتا ہے ہماری بستی کا بھی امام ہوتا ہے اور ہماری مسجد کا بھی امام ہوتا ہے اور مسجد کا ہی نہیں ہماری زندگی کا بھی امام ہوتا ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت لیکن آج تو نعرہ یہ ہے کبلہ صاحب آج تو ہماری گھر کی عورتیں کہتی ہیں ہمارا جسم ہماری مرضی ہم جو چاہے کریں آپ کا کیا جاتا ہے آج ہمارے نوجوان کہتے ہیں مولانا صاحب ہمارا جسم ہماری مرضی ہم چاہے کان کی بالی پہنے ہم چاہے ہاتھ میں سیکھوں کی طرح کڑا پہنے ہم چاہے بال بڑھا کر کے چوٹیاں لگا لے اور اس میں ربر لگا کر کے چلے آپ کا کیا جاتا ہے ہم کسی مولوی کے کہنے پہ زندگی کیوں گزاریں گے سلطان دزا کہنا چاہے گا یاد رکھنا میری قوم کے شہزادے اور شہزادیوں تم نے لڑکوں کو لڑکیاں بنانا شروع کر دیا تم نے لڑکیوں کو لڑکا بنانا شروع کر دیا تم بھول گئے آج ہماری قوم کا نوجوان داڑھیا رکھتا ہے مگر آپ چہرہ دیکھیں گے تو داڑھی سنت والی نہیں بلکہ فرنچ کٹ یہودیوں والی داڑھی رکھتا ہے لباس یہودیوں کی پہنتا ہے اب ذرا ان علماء کرام سے پوچھیں اللہ مازاہد صاحب قبلہ سے پوچھیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں من تشبہ بے قومین فا ہوا منہم جو جس قوم سے مشابہت کرے گا اس کا حشر اور انجام اسی قوم کے ساتھ ہوگا اے میری قوم کا نوجوان آج تو سرکار گلزار ملت کے نام کا نعرہ گلیوں میں لگاتے ہوئے آ رہے ہو آج تاج الشریعہ کے نام کا نعرہ گلیوں میں لگاتے ہوئے آ رہے ہو لیکن ذرا اپنے لباس کو بھی دیکھ لینا ذرا اپنی داڑھیوں کو بھی دیکھ لینا ذرا اپنے کردار کو بھی دیکھ لینا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے صاحب ایک بستی پہ عذابِ الہی کا نزول ہوتا ہے اللہ اللہ سارے بستی والے مر گئے مگر جو بحروپیہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صورت بنا لکر رہتا تھا اللہ نے اسے چھوڑ دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام رب قدیر کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں اے مالک و مولا ماجرہ کیا ہے سب تو عذابِ الہی میں گرفتار ہو گئے مگر یہ بحروپیہ بچ کیسے گیا سنو سنو میری قوم کے نوجوانوں بعد میں کان میں بالیاں پہننا بعد میں گلے میں سونے کا چین پہننا بعد میں ہاتھ میں چوریاں پہننا اسلام کی شہزادیوں تم بھی یہودیوں کی بیٹیوں والا لباس پہننا چاہتی ہو کفار و مشرقین کی بیٹیوں کا کردار سکھنا چاہتی ہو تم بھی چاہتی ہو کفر ناچ رہا ہے تم بھی ناچو تم بھی چاہتے ہو کافر صاحب جو غلط حرکات کر رہے ہو تم بھی کرو اس لیے خوبغور سے سننا رب قدیر فرماتا ہے اے میرے کلیم بات تو سچ ہے عذابِ الہی کا نزول ہوا سب گرفتار ہوئے مگر اس بحروپیہ کو اس لیے چھوڑ دیا گیا اے کلیم اس لیے کہ اس نے تیری صورت اختیار کر لی تھی اس نے اپنے چہرے کو تیرے جیسے بنا لیا تھا اس نے اپنے لباس کو تیرے جیسا بنا لیا تھا تیرے رب کو یہ گبارہ نہ ہوا کہ جس کی صورت موسیٰ کلیم کی طرح ہو جائے جس کا چہرہ موسیٰ کلیم کی طرح ہو جائے جس کا لباس موسیٰ کلیم کی طرح ہو جائے ربِ قدیر کو یہ گبارہ نہیں کہ اس پہ عذابِ الٰہی کا نوزول ہو اے میری قوم کے شہزادو یاد رکھنا اگر تیرا چہرہ حضرتِ موسیٰ کی طرح نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ کی طرح ہو جائے قبر میں جائے گا فرشتے دیکھ کر کہیں گے نبی کا دیوانہ آ گیا ہے میدانِ محشر میں اٹھے گا فرشتے دیکھ کر کہیں گے نبی کا مستانہ ہے اے میری قوم کے شہزادو اس لئے سیکھوں کا لباس پہنو گے تمہارا انجام ان کے ساتھ ہوگا عیسائیوں کا لباس پہنو گے تمہارا انجام ان کے ساتھ ہوگا یہودیوں کی طرح داری رکھو گے تمہارا انجام ان کے ساتھ ہوگا بتاؤ میری قوم کے نوجوانوں کیا تم چاہتے ہو تمہارا انجام سرکار گلزار ملت کے ساتھ ہو کیا تم چاہتے ہو تمہارا انجام سرکار تاجو شریعہ کے ساتھ ہو کیا تم چاہتے ہو تمہارا انجام آلہ حضرت کے ساتھ ہو کیا تم چاہتے ہو تمہارا انجام سرکار دیبا کے ساتھ ہو اگر چاہتے ہو تو صورت ان کی طرح بناو صیرت ان کی طرح بناو لباس ان کی طرح پہنو کم سے کم صورت بنا لو مولا ان کی صورت سے تیری صورت مل گئی اللہ تعالیٰ ان کی صورت کے صدقے میں تجھے بخش دے گا تو کتنے نوجوان ہیں جو اپنی صورت کو تو نبی کی صورت کی طرح بنانا چاہتے ہیں ازراحات اٹھائیں تو کتنے نوجوان بنانا چاہتے ہیں سارے نوجوان ما شاء اللہ ما شاء اللہ میں کوئی زور زبردستی تقریر نہیں کرتا لیکن میری قوم کے نوجوانوں یاد رکھنا آج تو مدرسوں کا حساب بہت ہو رہا ہے میں نے سنا الحمدللہ دار العلوم اہل سنت ما شاء اللہ حلیم الرشاد ما شاء اللہ ما شاء اللہ چھے بچے حافظ قرآن ہوئے کتنے بچے حافظ قرآن ہوئے ذرا زور سے بولنے کتنے بچے ہوئے چھے بچے حافظ قرآن ہوئے لیکن اس سے بھی خوشی کی بات یہ ہے کہ اسی مدرسے میں علماء کی نگرانی میں اسکول بھی میں اس کا فائدہ بتانا چاہتا ہوں میں اس کا فائدہ بتانا چاہتا ہوں سنیے یہ چھے بچے جو حافظ قرآن ہوئے ما شاء اللہ یہ چھے بچے چھے سو بچوں پہ بھاری ہیں چھے بچے چھے ہزار نہیں چھے لاکھ پہ بھاری ہیں تنہا ایک حافظ قرآن ایک علاقے کو بدلنے کے لئے کافی ہے تنہا ایک خاری قرآن ایک علاقے کو بدلنے کے لئے کافی ہے لیکن سنیے مدرسوں کا حساب بہت ہوتا ہے مداری سے اسلامیہ کر کیا رہے ہیں لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مدرسے سے ایک بچہ حافظ قرآن بن کر نکلتا ہے تنہا ایک بچہ جب آپ کی بستی میں پہنچتا ہے اور مسلے پہ کھڑا ہوتا ہے اور جب جمعہ کا دن آتا ہے تو قوم کو خیطاب کرتا ہے اب دیکھنے میں ایک آیا ہے مگر جتنی بستی کے لوگ ہیں سب جمعہ میں جمعہ ہیں اب قوم کا ایک بچہ کھڑے ہو کر کہتا ہے لوگوں اللہ ایک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے نماز فرض ہے رمضان کے مہینہ میں روزہ رکھو صاحبہ استطاعت ہو تو حج کرو اللہ نے دولت دی ہے تو زکاة ادا کرو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے باپ جنت کا دروازہ ہے اسلام میں شراب پینا حرام ہے اسلام میں زنا کرنا حرام ہے اسلام میں جوا کھیلنا حرام ہے اسلام میں سود کھانا حرام ہے اسلام میں رشوت لینا حرام ہے اسلام میں جہیز مانگنا حرام ہے اسلام میں جھوٹ بولنا گناہ ہے اسلام سچائی کے بول بالا کی بات کرتا ہے آپس میں بھائی ہو تو اختلاف نہ کرو اتحاد کی زندگی گزارو اب تنہا ایک حافظ ایک بستی کو سنبھال لہا ہے پوری بستی میں حق کی بات کرتا ہے حقانیت کی بات کرتا ہے چھے بچے آپ کے ادارے سے حافظ قرآن بن کر نکلے کم سے کم چھے بستیوں میں اسلام کا نور ضرور پھیلائیں گے اسلام کے بستے ہوئے چراغ کو ضرور جلائیں گے لیکن آپ مجھ سے یہ بتائیے آج آپ کھڑے ہو کر کہتے ہیں مولانا مدرسوں میں انگلیش کہاں ہے مدرسوں میں میت کہاں ہے مدرسوں میں کمپیوٹر کہاں ہے تو میں کہوں گا یہ بڑی پرانی بات ہو گئی اب مدرسوں میں ان باتوں کی کمی نہیں ہے اب تو مداری سے اسلامیہ سے فارغ ہونے والے بچے بیہار کے سمستی پور میں ڈی ایم کے پوشٹ پڑھے ہیں مداری سے اسلامیہ سے فارغ ہونے والے بچے بنارس کے ہندو انورسیٹی میں پروفیسر کے پوشٹ پر بحال ہیں مداری سے اسلامیہ سے فارغ ہونے والے بچے صاحب بڑی بڑی انورسیٹیوں میں لیکچرر کی حیثیت سے ہیں آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا کہ بھارت کی کسی انورسیٹی سے پڑھنے والا بچہ یورپ کی سب سے بڑی انورسیٹی آکسپورڈ انورسیٹی سے ڈگری حاصل کیا ہو مگر صاحب ہندوستان کے مدرسے سے پڑھنے والا ایک بچہ وہ امریکہ کی سب سے بڑی انورسیٹی آکسپورڈ انورسیٹی سے تعلیم حاصل کر کے لوٹ رہا ہے اس لئے اب یہ باتیں یہ باتیں صاحب نہیں نہیں بلکہ یہ باتیں بڑی پرانی ہو گئیں اب مدرسوں میں انگلیش بھی ہے مدرسوں میں میت بھی ہے مدرسوں میں سائنس بھی ہے مدرسوں میں تاریخ اور جوگرفی بھی ہے لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ مداری سے اسلامیہ کے علماء کرام سے بار بار آپ کہتے ہیں مولانا یہ ہونا چاہیے صرف مدارس کی ذمہ داری ہے کہ صاحب یہ قرآن بھی یہی پڑھائیں گے حدیث بھی یہی پڑھائیں گے آپ کو تفسیر بھی یہی پڑھائیں گے فقہ بھی یہی پڑھائیں گے حافظ بھی یہی بنائیں گے ڈاکٹر بھی یہی بنائیں گے انجینئر بھی یہی بنائیں گے پروفیسر بھی یہی بنائیں گے اب مدرسے میں کتنے پرسنٹ بچے پڑھتے ہیں ایک پرسنٹ بچے بھی ہماری قوم کے مداری سے اسلامیہ میں نہیں پڑتے باقی یہ 99% کہاں پڑتے ہیں 99% اسکول میں پڑتے ہیں 99% کالیج میں پڑتے ہیں آپ نے کبھی کالیجوں کا حساب لیا ہے آپ نے کبھی اسکولوں کا معاینہ کیا ہے آپ نے کبھی جا کر کالیج میں پوچھا اوہ کالیج کے پرنسپل صاحب میرا بیٹا شرابی نہیں تھا کالیج میں آنے کے بعد شرابی کیسے بن گیا میرا بیٹا جواری نہیں تھا کالیج میں آنے کے بعد جواری کیسے بن گیا میرا بیٹا تو کلم چلانے آیا تھا کلم کی جگہ تمچے اور بندوق کیسے چلانے لگا میری بیٹی آوارہ نہیں تھی مگر بیٹی نے کالیج میں آنے کے بعد آوارگی کو کیسے پسند کر لیا آپ نے کبھی کالیج میں پوچھا ہے کالیج کا پرنسپل کہے گا فوراں میرے کالیج سے نکل کر چلے جاؤ ہم کتابیں پڑھانے آئے ہیں کردار پڑھانے نہیں آئے ہیں کریکٹر سکھانے نہیں آئے ہیں سنو میری قوم کے لوگوں لیکن جن لوگوں کے پیچھے تم نے کڑوروں روپے خرچ کیے وہ صرف کتابیں پڑھاتے ہیں تیرا بیٹا شرابی بنے کوئی فرق نہیں پڑتا تیری بیٹی جواری بنے کوئی فرق نہیں پڑتا تیری بیٹی کی عزت رہے نہ رہے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تیرا بیٹا آوارہ بن جائے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن بھولے سے قوم کی غریب بچی بھی عالم کو اسے قرآن بھی پڑھاتا ہے ساتھ میں خاتون جنت کا کردار بھی پڑھاتا ہے بھولے سے قوم کا ایک بچہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے چلا آیا تو ہمارا عالم اسے قرآن بھی پڑھاتا ہے ساتھ میں آمنہ کے لال کا کردار بھی پڑھاتا ہے برا مت مانیے گا آپ کہتے ہیں عالموں نے کیا کیا ہے مولوی نے کیا کیا ہے بڑا نالائک ہے مولوی بڑا کمینہ ہے مولوی میں کہنا چاہتا ہوں جو کہنا ہے کہو لیکن برا نہ ماننا میں تو کہتا ہوں اگر مولوی نہ ہوتا تو یہ بھارت آزاد نہیں ہوا ہوتا یہ تو گاندھی جی سے جا کر پوچھئے گا کہ پٹنا میں صداقت آشرم کس نے بنوا کر کے آپ کو دیا تھا لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا ذہن کو کھولنا چاہوں گا لاکھوں لوگ ڈاکٹر بنتے ہیں ہزاروں لوگ پروفیسر بنتے ہیں ہزاروں لوگ انجنئر بنتے ہیں لیکن آپ ایمانداری سے بتاؤ کیا کسی ڈاکٹر نے آپ کے بچے کو فری میں ڈاکٹر بنایا ہے کیا کسی پروفیسر نے قوم کے بچوں کو فری میں پروفیسر بنایا ہے کیا کسی انجنئر نے قوم کے بیٹیوں کو فری میں انجنئر بنایا ہے نہیں لیکن آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں قرم ہے ان علماء کرام کا ان حفاظ کرام کا ان کی جوتیاں میرے سروں پر چومنے کے قابل ہیں جنہوں نے آپ سے پیسہ نہیں لیا رمضان میں بھیک مانگ کر چندہ مانگ کر زکاة اور فطرہ وصول کر اس قوم کے ہزاروں نہیں لاکھوں بچوں کو فری میں ان علماء نے حافظ قرآن بنا کر دیا ہے علم دین بنا کر کے دیا ہے پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ تو وفادار نہیں ہے سلطان رضا کہنا چاہے گا آج ہر ماں ترس رہی ہے بیٹی با وفا ہو جائے آج ہر باپ کی نگاہیں تلاش رہی ہیں بیٹا بابا کار ہو جائے آج ہر بھائی ترس رہا ہے بھائی محبت کرنے والا ہو جائے آخر سماج کو ہو کیا گیا ہے آپ کہیں گے مولانا پھر کردار و کریکٹر کو سمارنے کے لیے کیا کیا جائے کیا سب کو مولانا بنا دیا جائے کیا سب کو عالم بنا دیا جائے کیا ساری بیٹیوں کو عالمہ بنا دیا جائے سلطان رضا کہنا چاہے گا نہیں نہیں ٹینشل لینے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ اپنے مدرسے میں اسکول چلاتے ہیں لیکن آج میں نے جو مدرسے کی پوزیشن کے بارے میں سنا حالات کے بارے میں سنا تو مجھے بڑا افسوس ہوا یہ میری قوم کے دیالو لوگو آؤ وہ علم کی جگہ ہے علم کی جگہ یاد رکھنا تم کڑوڑو روپے کے مینارے بنا دو تم مکھ مالی جانے ماج بچھا کر مسلحے پہ جانے ماج بچھا کر سجدہ کرو اس سے غیروں کو فرق نہیں پڑتا یہ تیرے لیے ہے لیکن اگر تُو نے ٹوٹی ہوئی مدرسے کی امارت کو عظیم بنا دیا قوم کے بچے اور بچیوں کو پڑھانے کے لیے غیر دیکھ کر دہل جائے گا ماتھے سے پسینہ آ جائے گا اس لیے کہ او جانتا ہے کہ مسجدوں میں نمازی ہوں گے مگر مدرسے میں پڑھنے والے بچے اور بچیاں جب پڑھ کر نکلیں گے تو یہ خود بھی نمازی بنیں گے لاکھوں کو نمازی بنا دیں گے خود بھی نیک بنیں گے لاکھوں کو نیک بنا دیں گے اس لیے ذرا غور سے سننا صاحبوں اسکول میں ایڈمیسن کب ہوتا ہے بچے جب چھ سال کے ہوتے ہیں تب جا کر اسکول میں ان کا داخلہ لیا جاتا ہے کلاس ون میں ان کا ایڈمیسن ہوتا ہے مگر آپ کے پاس جو تین سالہ زندگی ہے جسے نرسری الکی جی اور یوکی جی کہا جاتا ہے الحمدللہ اگر آپ کے اہاں میٹک تک کی پڑھائی آپ کے مدرسے میں ہوتی ہے تو آپ خدا کا شکر ادا کیجئے اگر ایٹ تک کی بھی ہوتی ہے تو آپ کے پاس مکمل وقت ہے اپنی کتابوں کو پڑھانے کا لیکن جہاں پر یہ وقت نہیں ہے ان کے لیے سلطان ڈزا کا مشورہ ہے مت دیجئے ہمیں آپ اپنی اولادوں کو دس سال پڑھنے کے لیے بس ہمیں آپ اتنا وقت دیجئے کتنا وقت اپنی ہر بیٹا بیٹی کے لیے ہمارے پاس تین سال کا وقت دیجئے اپنے بچوں کو جو نرسری کے نام پر الکی جی کے نام پر یوکی جی کے نام پر آپ کبھی مدر ٹیریسا میں بھیج رہے ہیں آپ کبھی ڈنبوسکو میں بھیج رہے ہیں آپ کبھی ایمانوال میں بھیج رہے ہیں جہاں آپ کی بچی کے سر سے بچپن میں ڈپٹا چھن لیا جاتا ہے جہاں آپ کی بیٹی کے جسم سے بچپن میں سلوار چھن لیا جاتا ہے جہاں پر آپ کے بچوں کے باڈی سے بچپن میں صاحب ستر پوشی کا لباس چھن لیا جاتا ہے آپ وہاں پہ لاکھوں روپے اپنی قوم کا ہر ماہ خرج کر رہے ہو اس لیے سلطان رضا کہنا چاہے گا اب او صاحب مداری سے اسلامیہ میں آپ کتنا بھیجتے ہو ایک گھنٹہ پڑھنے کے لیے بھیجتے ہو ایک امام ڈیر سو بچے بچیوں کو ایک ہی گھنٹے میں ساری کتابیں پڑھا دے یہ ممکن نہیں ہے کتنا پرابلینٹ ہوگا ایک ہی گھنٹے میں سب کو پڑھا دے گا ایسا مشکل ہے یہی وجہ ہے اسلام کی تعلیمات کے نام پہ ہم نے لیپا پوتی کیا اب ہمارے بچے اسکول میں چلے گئے 99% بچیاں اسکول میں چلی گئیں اب قرآن تو پڑھتی ہے مگر پتا ہی نہیں ہے کہ کس سے بات کرنا جائز ہے کس سے بات کرنا ناجائز ہے آپ کا بیٹا انجینئر ڈاکٹر بن گیا پتا ہی نہیں ہے شراب پینا حلال ہے یا حرام ہے آپ کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا پتا ہی نہیں ہے جہیز مانگنا حرام ہے یا حلال ہے اب صاحب جب زندگی ایسی ہوگی تو آپ کی بیٹی ڈاکٹر انجینئر بنے گی کہے گی آصف رجا سیفی صاحب کی بات ہم سنیں گے ہم پر لکھ کر آزاد ہیں ہم چاہے مسلم سے شادی کریں چاہے ہم غیر مسلم کے ساتھ بھاگ جائیں وہ تو چانتی ہی نہیں ہے کہ عزت کی سے کہتے ہیں مگر سنو آپ نے اسکول میں بھیجنے سے پہلے صرف تین سال ہر پیٹا بیٹی کو مدرسے میں بھیج دیا اسی مدرسے میں نرسری چلائیے الکی جی چلائیے یوکی جی چلائیے اسلامک موڈل پلے اسکول اسی میں چلائیے آپ بولئے ہم الگ نہیں اپنے بچوں کو شروع میں نہیں بھیجیں گے پہلے اپنے بچوں کو اپنے اسکول میں لائیں گے اپنے مدرسے میں لائیں گے ون سے ہنڈریڈ یہیں پڑھائیں گے کاسے گیاں یہیں پڑھائیں گے علیف سے یا یہیں پڑھائیں گے نورانی قائدہ یہیں پڑھائیں گے قرآن شریف یہیں پڑھائیں گے انوار شریعت یہیں پڑھائیں گے ہمارا یہ عالم آپ کے بچوں کا ہفتے میں ایک دن استعمائی طور پر اسے دین سمجھائے گا ہمارا عالم بورڈ پر کھڑا ہوگا شراب کی بوتل کی تصویر بنائے گا اور لکھے گا بچوں یہ شراب کی بوتل ہے اب تم اسے غور سے پہچان لو بچے کہیں گے جی حضرت یہ تو شراب ہے کہا لیکن اسلام میں شراب پینا حرام ہے شراب پینا قرآن مجمع ہاتھ اٹھا کر بولیے اسلام میں شراب پینا اور زور سے بولے اسلام میں افیم پینا اسلام میں چرس پینا اسلام میں گازہ پینا حرام ہے اب صاحب یہ بچے بچپن میں پڑھیں گے پوچھیں گے حضرت جب اسلام میں شراب پینا حرام ہے میں نے تو دیکھا تھا وہ چچا بوتل لاکے رکھتے ہیں کہا بیٹے منع کر دینا اسلام میں نہ شراب پینا ہے نہ شراب پیلانا ہے جانتے ہیں یہ چھوٹا بچہ جب یہاں پڑھ کے جائے گا جب یہ جوان ہوگا اسکول میں کالیج میں قدم رکھے گا اس کے انجینئرنگ کا کوئی چھات دلی انورسٹی میں کہے گا چل آج میری بڑے پارٹی ہے مازاللہ شراب کی پارٹی کرتے ہیں تو ہماری قوم کا یہ شہزادہ کہے گا نا 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 میں پانی پی سکتا ہو میں شربت پی سکتا ہو میں دودھ پی سکتا ہو میں پیپسی کوکو کولا پی سکتا ہو مگر میں شراب نہیں پی سکتا پوچھے گا کیوں کہے گا اسکول میں آنے سے پہلے بچپن میں میں نے علامہ زاہد صاحب کے پاس پڑھا تھا اسلام میں شراب پینا بھی حرام ہے اور شراب پیلانا بھی حرام ہے وقت میرے پاس زیادہ نہیں ہے صرف بیس منٹ کا اور وقت بچا ہے اس لیے خمگوھر سے سنیں ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بول دے یا رسول اللہ اب ہماری قوم کا یہ عالم عالم دین حضرت اللہ مہین الدین جامی صاحب کی بلا اللہ اللہ یہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے حافظ احمد رضا صاحب آپ کے مدرسے کے جو استاذ ہیں پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اے میری قوم کی بیٹی ہو آج میں تجھے پردے کے بارے میں بتانا چاہتا ہو آج میں تجھے حیاء کے بارے میں بتانا چاہتا ہو انہوں نے پوچھا یہ بیٹی تُو نے دیکھا ہوگا تیرے بابا سرکار دیوہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اس نے کہا ہاں حضور میں نے تو دیکھا ہے میرے بابا جاتے ہیں اور چادر بھی لے کر کے جاتے ہیں کہا کیا کرتے ہیں کہا چادر اللہ کے ولی کی قبر پر چرہتے ہیں ہمارے عالم کہیں گے جانتی ہو بیٹی اللہ والے قابل تازیم ہے اس لیے ان کے مزار پہ ہم چادر چرہتے ہیں بیٹی کتابیں بہت ہیں مگر تیرے گھر میں قرآن ہے مگر قرآن پر بھی گلاف چڑھا ہے بچی نے پوچھا حضور کیوں کہا اس لیے مشہزادی کہ یہ قرآن قابل تازیم ہے کتابوں میں سب سے زیادہ قابل تازیم ہے اے بیٹی تُو نے قابل کو دیکھا ہوگا نہیں تو کسی دیکھنے والے سے پوچھ لینا اللہ معاصف رضا سیفی صاحب سے پوچھ لو کہیں گے بیٹی یہ قابل خدا کا گھر ہے قابل تازیم ہے سب سے قابل تازیم دنیا میں یہ گھر ہے اس لیے اس کے اوپر بھی گلاف چڑھا ہوا ہے اب ہمارے علامہ نے کہا علامہ مہین جامی نے کہا اے اسلام کی بیٹیوں اسی لیے اللہ نے مسلمہ اور مسلم مسلمہ عورتوں کے لیے چادر کو اور پردے کو ضروری قرار دیا اللہ کا ولی قابل تازیم ہے اس لیے اس کے اوپر چادر چڑھی ہے قرآن قابل تازیم ہے اس لیے اس کے اوپر پردہ ہے قابل قابل تازیم ہے اس لیے اس کے اوپر پردہ ہے اے اسلام کی بیٹیوں تم بھی قابل تازیم ہو اس لیے اسلام نے تیرے اوپر بھی پردہ چڑھا دیا تیرے اوپر بھی پردہ چڑھا دیا ہے یہ بیٹی حیاء ایمان کا حصہ ہے اللہ اللہ برا نہ مانیے گا ہم نے اپنے بچوں کو چادریں چڑھانا تو سکھلا دیا مگر بیٹیوں کو ڈوپٹا اڑھنا نہیں سکھایا کیا آپ نے کبھی اپنی بیٹی سے کہا بیٹی کپڑا لینا تو کبھی پتلا ڈوپٹا نہ لینا جس سے بال کی سیاہی نظر آئے اے بیٹی موٹا ڈوپٹا اڑھنا تاکہ بال کی سیاہی نظر نہ آئے جو اسلام عورتوں کے بال کی تنی حفاظت کرتا ہے وہ عورتوں کی زندگی کی کتنی حفاظت کرے گا یہی وجہ ہے اللہ اللہ غور سے سننا مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے تشریف فرما ہے ہم سب کی امی جان بھی بیٹی ہیں اتنے میں ایک نابینہ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مکتوم چلے آ رہے ہیں آنکھوں سے دیکھائی نہیں پڑتی ہے نابینہ ہے اندے ہیں جو ہی ان کے آنے کی دھمک مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو لگی اکا نے ہم سب کی امی جان سے کہا آپ اندر چلی جاؤ جانتے ہیں یہ امی حات المومنین ہیں مومنوں کی ماں ہیں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ عبداللہ ابن مکتوم تو اندے ہیں انہیں کچھ دیکھتا نہیں ہے سنو میرے آقا نے کیا کہا کون ہے ان کے تاجدار نے کیا کہا آقا نے فرمایا عبداللہ ابن مکتوم اندے ہیں مگر تم تو اندھی نہیں ہو جیسے مرد کے لئے عورت کا دیکھنا ناجائز ہے ایسے ہی عورتوں کے لئے بھی مردوں کا دیکھنا ناجائز ہے اس لئے اسلام کی شہزادیوں کبھی فیس بک پہ تصویریں نہ ڈالنا کبھی وارس اپ پہ تصویریں چاٹنگ نہ کرنا کبھی اپنے حسن و جمال کو دیکھانے کی کوشش نہ کرنا یہ جوانی چند روزہ ہے یہ حسن و جمال چند روزہ ہے تم عزت والی ہو یاد رکھنا دولت ایک بار چلی گئی تو اواپس آ جائے گی مگر عزت ایک بار چلی گئی حیرت بھی پڑھا کرو آنے والا یہ مہینہ عید الازحہ کا چل رہا ہے آنے والا مہینہ اللہ اللہ مہر یہ مہینہ صاحب ذلحزہ کا چل رہا ہے یاد رکھنا اور اسے عید الازحہ بھی کہتے ہیں آنے والا محرم کا مہینہ آ رہا ہے تم نے دیکھ آپ دیکھیں گے ہماری قوم کی بیٹیاں خود سیدہ خاتون جنت کا چراغ جلاتی ہیں لیکن انسلام کی شہزادیوں سلطان رضا تجھ سے پوچھنا چاہتا ہے کیا سیدہ خاتون جنت نے یہی کہا تھا صرف میرے نام کا فاتحہ کرانا صرف میرے نام کا چراغ جلا لینا صرف میرے نام کی اگربتیاں جلا لینا یہ تمہاری زندگی کے لیے کافی ہے نا 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 خود بات محرم میں حضور فقیح ملت نے لکھا ہے حضرت سکینہ نے حضرت سوحیل سے کہا تھا کہاں کب کہا تھا کوفہ میں داکل ہونے کے وقت کہا تھا اے چچا آپ کیوں رو رہے ہو کہا شہزادی میں یہ چہرہ دیکھ کر رو رہا ہوں کہا معلوم ہے یہ کن کا چہرہ ہے کہا یہ چہرہ میرے نبی کے چہرے سے ملتا ہے یہ آنکھیں میرے نبی کے آنکھوں سے ملتی ہیں میں آقا کا صحابی ہوں حضرت سکینہ نے کہا تھا چچا یہ میرے بابا امام حسین کا سر ہے اور سر ہے آپ میرے بابا سے محبت کرتے ہیں کہاں ہاں کہا اے میرے چچا اگر محبت کرتے ہیں تو میں ان کی بیٹی سکینہ ہو میرا ایک کام کر دیجئے گا حضرت سوہیل نے کہا سیادہ یہ میری خوش نصیبی ہے اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ میں آپ کے کام آ جاؤں حضرت سکینہ نے کہا چچا یہ عزیدی بڑے لالچی ہے آپ انہیں کچھ پیسہ دے کر بابا کا سر آگے بڑھا دیجئے اور ہمارے کافلے کو پیچھے کرا دیجئے حضرت سوہیل دورے دورے خولی کے پاس گئے اور جا کر اسے کچھ پیسہ دیا اور کہا امام کا سر آگے کر دو یہ عزیدی مان گئے آگے ہو گئے حضرت سکینہ اور ان کے گھر والوں کا کافلہ پیچھے ہو گیا حضرت سکینہ کے آنکھوں میں آسووں کے قطرے آ گئے حضرت سکینہ نے کہا چچا آپ کے اس محبت کا بدلہ آپ کی اس خدمت کا بدلہ میں دنیا میں کیا دے سکتی ہو اے چچا میں نے آپ سے یہ خدمت اس لیے لی کہ یزیدیوں نے یزیدیوں نے خوفی زینب کے سر سے ڈپٹہ چھن لیا ہے ہمارے سروں سے ڈپٹے چھن گئے ہیں حضرت سکینہ نے جب یہ بیان کیا کہا اے چچا اوہ یہودی اوہ یزیدی اپنے گھروں پہ چڑھ کر میرے بابا حسین کا سر دیکھنے کے لیے چڑھیں ہیں ایسا نہ ہو کہ یزیدی سر دیکھنے کے بجائے میری خوفی کے چہرے کو دیکھنے لگے سکینہ کے چہرے کو دیکھنے لگے اے اسلام کی شہزادیوں باپ کی شہادت کے بعد اور یتیمی کے داغ لگنے کے باوجود حضرت سکینہ نے کوفہ جاتے وقت پردے کے دامن کو نہیں چھوڑا ہے اے میری قوم کی بیٹیوں تو کالیج میں جاتی ہے تو ٹی بی سن سنٹر جاتی ہے تو ہائی اسکول میں ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے جاتی ہے جا مگر خاتون نے جنت کی صیرت کو نہ چھوڑنا اپنے سروں سے ڈپٹے کو نہ اتارنا کالیج کا کوئی آوارہ لڑکا تیری کلائی تھامنے کی بات کرتا ہے تو کہنا میں اس سکینہ کی ماننے والی ہوں جس سکینہ نے باپ کی شہادت کے بعد بھی ہائیہ کی چادر کو نہیں چھوڑا ہے سن جس باپ نے مجھے کلم پکڑایا ہے جرا اس باپ سے مجھے پوچھ لینے دے کیا تیری کلائی پکڑنے کی اجازت ہے جس ماں نے مجھے کتابیں پکڑائی ہیں ذرا اس ماں سے پوچھ لینے دے کیا تیری کلائی پکڑنے کی اجازت ہے کیا تُو نے مجھے عام لڑکیوں کی طرح سمجھا ہے میں قرآن پڑھنے والی ہوں خاتون جنت کی ماننے والی ہوں اسلام کی شہزادیوں یہ جوانی چند روزہ ہے یہ حسن و جمال چند روزہ ہے تیری عزت کے لوٹے راستوں میں بیٹے ہیں وہ چاہتے ہیں تیری عزت کو لوٹ لے تجھے بلی کا بکڑا بانا دے چائے کی پیالی جیسے پی کر اس ٹیسن پہ پھیک دیا جاتا ہے وہ تیری عزت کا استعمال کر کے تجھے پھیک دینا چاہتے ہیں اس لیے اسلام کی شہزادی ہو کالیج کا کوئی ہمارا لڑکا اگر تُس سے کہے تیرا نقاب اچھا لگتا ہے اس کے فریب میں نہ آنا کوئی کہے تیری قرآن کی تلاوت اچھی لگتی ہے اس کے فریب میں نہ آنا کوئی کہے یہ گلاب کا پھول لے لے کہنا ظالم اسلام میں بے گئے نکاح کے نہ کوئی تحفہ لینے کی اجازت ہے نہ کوئی تحفہ دینے کی اجازت ہے نہ کوئی تحفہ دینے کی اجازت ہے اسلام کی شہزادی ہو اپنی آبرو کی حفاظت کرنا اپنی عزت کی حفاظت کرنا کسی آوارہ لڑکے کے ساتھ کبھی گھر سے نکلنے کی کوشش نہ کرنا اگر کوئی ظالم کہتا ہے نہ تو اسے کہنا تُو میری کلائی پکڑے گا دیکھ تیری بہن کی کلائی تھلانے پکڑی ہے کہے گا کس کی حمد جو میری بہن کی کلائی پکڑ لے کہنا ظالم تیری بہن کی کوئی کلائی پکڑ لے تو تجھے اچھا نہیں لگتا اگر میں بھی تو کسی کی بہن ہوں اگر میں تیری کلائی پکڑ لوں تو میرے بھائی کو کب اچھا لگے گا میرے باپ کو کب اچھا لگے گا یاد رکھنا یہ آوارہ عاشق فیس بوک پہ تاج محل دکھلانے والا تجھے لے کر کے بھاگے گا چند روز تیرے جسم کے ساتھ کھیلے گا لاکر لکھناو ریلوے اسٹیسن پہ چھوڑ کر چلا جائے گا کوئی پولیس والا تیری گوہار سننے والا نہیں ہوگا تیرا باپ کہے گا تُو نے میری عزت کا خیال نہیں کیا اس لئے مجھے بھی تیرا خیال نہیں ہے نہ تجھے تیس سسرال میں جگہ ملے گی نہ تجھے میکہ میں جگہ ملے گی اگر تُو نے سسرال میں قدم رکھ بھی دیا تو جا کر گوہار لگاؤگی تیرا پتی بڑی نیچی نظر سے تیرا تیرا اوہ ہونے والا ظالم پتی بڑی نیچی نظر سے تجھے رکھے گا یاد رکھنا جانتے ہو سسرال والے تجھے کیا کہیں گے یہ ایک بدچلن عورت ہے یہ میرے بیٹے کے ساتھ بھاگ کر اس نے شادی رچائی تھی جب تیری کوک سے اولادیں جنم لیں گی اگر سماج میں کسی نے تیری جوان بیٹی سے کہ دیا تیرے جوان بیٹے سے کہ دیا تیری ماں نے تو بھاگ کر شادی رچائی تھی تیرے باپ نے تو تیری ماں کو بھاگا کر لایا تھا بتا اس دن تو کون سا مہ لے کر اپنی اولادوں کے سامنے جائے گی کون سا مہ لے کر سامنے جائے گی اس لئے اسلام کی شہزادیوں سلطان رضا کا یہ ناکس بشبیرہ زندگی میں یاد رکھنا اور اپنی سہیلیوں کو بھی بتانا میرا باپ جس گریب لڑکے اور کردار و کریکٹر والے لڑکے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے گا ہم زندگی اس کے ساتھ گزار لیں گے اس لئے کہ اللہ کے نبی نے جب اپنی بیٹی کا ہاتھ مولائے کائنات کے ہاتھ میں دیا تو ان کے پاس بلڈنگ اور حویلی نہیں تھی ان کے پاس جو سب سے بڑی دولت تھی علم تقوی اور پرہزگاری کی دولت تھی اس لئے اسلام کی شہزادیوں کبھی زندگی میں بھوکے رہ جانا مگر کسی کی بلٹ دیکھ کر کے نہ بیٹھنا یاد رکھنا سکھی روٹی کھا لینا مگر کبھی کسی آوارہ اسٹوڈنٹ اور لڑکے کی اسکارپیو دیکھ کر کے نہ جانا کبھی کسی کی پاٹی پہ گندی نظر نہ ڈالنا ارے دیکھنا ہو خاتون جنت کے کردار کو دیکھو مولائے کائنات دس دن سے میدان جنگ میں ہیں سارے آٹے کی روٹیاں بنا کر دے دی مخدومہ کائنات نے جب لوٹے تو گھر میں گھر میں پانی کے سوا کچھ نہ تھا میرے آقا نے پوچھا تھا مخدومہ کائنات سے سیدہ اتنا تو بتاؤ جب گھر میں کچھ نہیں تھا تو میں کا خبر کیوں نہیں کر دیا کہا اے علی بابا نے کہا تھا بابا نے کہا تھا بیٹی قرآن پڑھی ہو تو قرآن کی عبرو بھی رکھیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے مرد عورت کے لئے پردہ ہے عورت مرد کے لئے پردہ ہے اے مولا کائنات فاطمہ بھوکے رہنا تو گوارہ کر سکتی ہے مگر سسرال کی غریبی کو میکہ میں بیان کرنا گوارہ نہیں کریں یاد رکھنا یاد رکھنا اب آخری پیغام کنی ہے آخری پیغام آج جو ہمارے بچے آوارہ ہوں ذہنی تناؤں کے آپ نوجوان دور دور کر آتے ہیں جب ہمارے علاقے میں جائیں گے نا لوگ کہیں گے حضور گلزارے ملت آنے والے ہیں حضرت ایک تاویز دل والے اس دل آنکھ میں آسو آگئے جب ایک ماں نے کہا مفتی صاحب میرا بیٹا ڈاکٹر ہے مگر میری طرف مڑ کر نہیں مڑ کر نہیں دیکھتا مفتی صاحب ایک تاویز لکھوا دیجئے تاکہ میرا بیٹا میرا ہو جا میرا بیٹا میرا ہو جا میری قوم کے شہزادوں جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ہماری اولادوں کو پتا نہیں ہے کہ میری ماں کا میرے اوپر حق کیا ہے میری اولادوں کو یہ پتا نہیں ہے ماں کا میرے اوپر حق کیا ہے مگر میں نے کہا ان علماء کرام سے آپ پوچھیں آقا کریم سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مرد پر پہلا حق کس کا ہے مرد پر پہلا حق کس کا ہے آقا کریم نے فرمایا تمہاری ماں کا پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بول لے کس کا ہے اور زور سے بولے مرد پر پہلا حق کس کا ہے ماں کا اور اسی آواز مرد پر پہلا حق کس کا ہے اب خوب غور سے یاد رکھنا پیر سے پہلے ماں کا یاد رکھنا دوست سے پہلے ماں کا بیوی سے پہلے ماں کا استاز سے پہلے ماں کا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ استاز کا حق نہیں ہے پیر کا حق نہیں ہے میری تقریر کا پہلو یہ نہیں ہے کہ بیوی کا تیرے اوپر حق نہیں ہے اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مرد پر پہلا حق اس کی ماں کا تو عورت پر پہلا حق کس کا ہے آقا نے فرمایا عورت پر پہلا حق اس کے شوہر کا ہے اب ذرا غور سے سنیے گا آئے قرآن ذرا تو بتا قرآن کہتا ہے بلوالدین احسانہ نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلا کام تیرے لیے یہ ہے کہ تُو ماں باپ کے اوپر احسان کرے میں نے کہا اللہ معاصف رضا سیفی صاحب کی بلا آپ تو بڑے مخلص انسان ہیں انسان تو انسان آپ تو جانوروں کو بھی بھوکا نہیں دیکھ سکتے ہیں بھوکا نہیں دیکھ سکتے ہیں اللہ اللہ صاحب یہ ولی صفت انسان انسان کیا بھوکا رہے اس کے ساتھ ان کے ساتھ تو رہنے والے گلی کے کتے بھی بھوکا نہیں رہتے ہیں ان سے پوچھئے اللہ اللہ صاحب اس ذات کو دیکھ کر بہت سارے لوگ بہت کچھ سکھ رہے ہیں لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا اے میری قوم کے شہزادوں ذرا سینے پہ ہاتھ رکھو پوچھو حضور احسان کی سے کہا جاتا ہے ایک ہے بدلہ اور ایک ہے احسان یاد رکھے اللہ معاصف رضا سیفی نے مجھے کھیلایا میں نے انہیں کھیلایا یہ بدلہ ہے انہوں نے مجھے پیلایا میں نے پیلایا یہ بدلہ ہے انہوں نے مجھے پہنایا میں نے پہنایا یہ بدلہ ہے مگر میں نے انہیں گالیاں دیں اور انہوں نے پیار کیا یہ بدلہ نہیں احسان ہے اب جب قرآن میں بات آئی قرآن نے کہا بلوالے دین احسانہ ماں باپ کے ساتھ بدلے کی بھاونہ نہ رکھنا بدلے کی نیت نہ رکھنا ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا صحابہ نے کہا آقا ماں باپ ظلم کرے کہا پھر بھی احسان کرنا لیکن آج میری قوم کا نوجوان تم مسجد میں جا کر بھی پریشان ہے تم دیوہ شریف چادریں چرہا کر بھی پریشان ہے تم مسولی شریف سے تعویز لا کر بھی پریشان ہے تم حضرت علامہ علامہ آسیف وجہ سیفی سے دعائیں کرا کر بھی پریشان ہے تو کیا کہوگے دیوہ شریف سے دعائیں نہیں مل نہیں ہیں کیا کہوگے مسولی شریف سے دعائیں نہیں مل نہیں ہیں کیا کہوگے نماز کی برکتیں ختم ہو گئی ہیں نا 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 یہ جانے والا بس تو اپنی زندگی میں اتنا دیکھ لے تو دیوہ گیا ہے سرکار وارث کی دعائیں تو ملی ہیں مگر تیری ماں کی دعائیں تیرے ساتھ دیوہ نہیں گئی ہیں تو مسولی گیا ہے مگر ماں کی دعائیں لے کر نہیں گیا ہے تو مسیدوں میں سجدے کیا ہے مگر ماں کی دعائیں لے کر تو مسیدوں کو نہیں پہنچا ہے اس لیے سلطان رضا کہنا چاہے گا آج کے جلسے سے یہ پیغام لے کر کے جا دیوہ جانا تو پہلے ماں اگر زندہ ہے تو ادھر سے دعائیں لے کر جانا کہنا ماں دیوہ والے سرکار کے پاس جا رہا ہوں تو گھر سے دعا کر دے وہ ادھر سے دعا کر دیں گے جب دونوں کی دعائیں ٹکرائیں گی الحمدللہ قبول ہو جائیں گی اگر میری قوم کا نوجوان تو نے ماں کو چھوڑا تو انجینئر بنا ڈاکٹر بنا پروفیسر بنا مگر آج تو نے ماں کو چھوڑ دیا سلطان رضا کہنا چاہے گا امانداری سے بتاؤ پوچھو ان علماء سے مرد کی کمائی میں پہلا حق زرہ زور سے بول دیئے پہلا حق ابھی لڑکے نانا رگا رہے تھے مسلکِ آلہ حضرت ہاتھ اٹھا کر بولیئے نا مسلکِ آلہ حضرت اور زور سے بولیئے مسلکِ آلہ حضرت آلہ حضرت سرکار سے کسی نے پوچھا حضور مرد کمائے تو کیا کرے آلہ حضرت نے لکھا سو روپے کمانا پچہہتر ماں کو دے دینا اور پچیس باپ کو دے دینا پھر کمانا تب بیوی کو دینا بچوں کو دینا کہا حضور ماں کا رتبہ بڑا ہے یا باپ کا رتبہ کہا سنو محبت ماں سے زیادہ کرو اور عدب باپ کا زیادہ کرو اس لیے کہ باپ تیرا بھی حاکم ہے تیری ماں کا بھی حاکم ہے کہا سرکار اگر دونوں میں جھگڑا ہو جائے کہا جھگڑا ہو جائے تو تم کسی کے طرف سے لڑنا مت اگر باپ ہاتھ اٹھا دے ماں پر تو اپنے پیٹھ کو بڑھا کر کے روک لینا سمجھنا یہ زنجنت کی زمانت مل نہیں ہے مگر اے میری قوم کے شہزادوں آج ہم ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں پروفیسر ہیں کڑو رو کمار ہیں مگر ہماری کمائی میں ماں کو سیر نہیں مل لہا ہے رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے بڑھی ماں پھون کرتی ہے بیٹا عید آنے والی ہے کچھ پیسہ بھیز دے تاکہ تیری بڑھی ماں کی عید ہو جائے تیری گریب بہن کے گھر کچھ تحفے چلے جائے تو آج کی اولادیں کہتی ہیں ماں پھون ٹک دے اپنے بیوی بچوں سے بچے گا تب نہ دوں گا سلطان رضا کرنا چاہے گا اوہ اسلام کے شہزادوں تجھے کیا ہو گیا تو کہتا ہے بیوی بچوں سے بچے گا تب دوں گا سلطان رضا پوچھنا چاہتا ہے یہ باتیں وہ بچے کہتے ہیں جن کے ماں باپ نے انہیں قرآن نہیں پڑھایا کاش قرآن کی ایک آیت پڑھی ہوتی جس میں اللہ نے فرمایا رب برحم ہوما کما رب بیانی صغیرہ رب قدیر نے فرمایا جب اپنے ماں باپ کے سامنے جانا جوانی کو یاد نہ کرنا بلکہ اپنے بچپن کے دینوں کو یاد کرنا میں پوچھنا چاہتا ہوں بتا میری قوم کا نوجوان کیا کبھی تیری ماں نے تُس سے کہا تھا بیٹا روٹیاں بن گئی ہیں مگر پہلے میں کھاؤں گی تو بعد میں کھانا کیا کبھی تیرے باپ نے کہا تھا تنخواہ مل گئی ہے پہلے میں اپنا کپنی ضرورت پوری کروں گا پھر تو پوری کرنا نانا پوری ماں نے تو کھانا بنا کر تجھے گلیوں میں تلاشا تھا تجھے چورائے پر تلاشا تھا تلاش کر کہا تھا بیٹا کھانا بن گیا ہے پہلے تُو کھالے تیری ماں بعد میں کھائے گی تیرے باپ نے کما کر لا کر کہا تھا بیٹا پہلے تیرا ٹیوی سنفی جمع ہوگا پہلے تُو کپڑا بنا لے تیرا باپ عید میں کپڑا بعد میں بنائے گا تیرے باپ نے کہا تھا بیٹا انجینئر بننا ہے ڈاکٹر بننا ہے پروفیسر بننا ہے آلی مولانا مفتی بننا ہے بیٹا پر جتنا پڑھے گا تیرا باپ پوری سربیس لگا دے گا تیرا باپ زمین بیج کر تجھے پڑھائے گا تو تیری بڑھی ماں نے کہا تھا بیٹا فکر نہ کرنا بابا اگر پیسہ دینے میں کمی کر دی ہے تو تیری ماں کان کی بالی بیج دے گی پاؤں کی پائل بیج دے گی مگر تجھے عالی مقام تک پہنچائے گی آہ جس باپ نے تجھے انجینئر بننایا آہ جس باپ نے تجھے ڈاکٹر بنایا آہ جس ماں نے تجھے اتنا عالی بنایا آج اس ماں سے کہتے ہو پیسہ بچے گا تو بھیجوں گا یہی وجہ ہے آج تو ڈاکٹر بن کر اداس ہے آج تو انجینئر بن کر پریشان ہے آج تو عالی مولانا اور پروفیسر ہو کر بھی اداس ہے اس لیے کہ تُو نے اپنی زندگی سے ماں کو نکال دیا ہے تو خدا نے اپنی رحمت سے تجھے بھی جدا کر دیا ہے اس لیے آج کے جلسے سے میرا آخری پیغام یہ لے کر کے جاؤ کہ آج کے بعد کمانا تو سب سے پہلے اپنی بڑھی ماں کو فن کرنا ماں آج مجھے تنخواہ ملی ہے دلی میں ہوں ممبئی میں ہوں بول تجھے کتنے پیسے کی ضرورت ہے بابا کے علاج میں کتنے پیسے لگیں گے بہن کے لیے کتنے پیسے میرا چھوٹا بھائی پڑ رہا ہے کے نہیں پڑ رہا ہے جانتے ہو جب اتنا فن کرو گے ماں کا کلیجہ چوڑا ہو جائے گا رات کی تنہائی میں تمہاری ماں تیرے بابا سے کہے گی سنا ہے بیٹے کا فن آیا تھا کہہ رہا تھا تنخواہ ملی ہے کتنا پیسہ چاہیے باب کا کلیجہ کتنا بڑا ہوتا ہے سن باب کہتا ہے سنو ابھی بیٹے سے پیسہ نہ مانگنا بلکہ پہلے اسے کہنا اپنے بچوں کو دیکھ لے اپنی بیوی کا خیال کر لے پھر بچے تو ہمارے لیے بھیج دے گا اے میری قوم کا نوجوان ساری دنیا تیری کمائی کھا کر سو جاتی ہے تیری کمائی کھا کر تیری بیوی سو جاتی ہے تیرے بچے سو جاتے ہیں تیرے دوست احباب پارٹیا کر کے تیرے پیسے سو جاتے ہیں مگر رات کی تنہائی میں اگر کوئی تیری سلامتی کے لیے آچل پھیلاتا ہے تو تمہاری ماں پھیلاتی ہے رات کی تنہائی میں تیری بھلائی کے لیے کوئی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو تیرا باپ اٹھاتا ہے اے بولا میری اولاد کو سلامت رکھنا اس کی روزی روزگار میں برکتیں عطا کرنا اے میری قوم کے نوجوانوں جس نوجوان نے آج کے بعد ہی عمل شروع کر دیا کما کر پہلے اپنے ماں اور باپ کو دے گا پھر بیوی پچوں کو دے گا قسم خدا کی اگر ان کی دعائیں مل گئی امسال تو لاکھ پتی ہے اگلے سال کرور پتی ہو جائے گا امسال کرور پتی ہے اگلے سال عرب پتی ہو جائے گا ادنا ہے تو آلا ہو جائے گا بتاؤ کتنے نوجوان ہو جو آج کے بعد کم آؤ گے تو سب سے پہلے اپنی ماں کو کھلاو گے کتنے نوجوان ہیں جرا ہاتھ اٹھائے تو کتنے نوجوان سارے نوجوان دیں گے لیکن سنئے ماں باپ سے ایک منٹ کی گزاریش سب سے پہلی گزاریش ہے بیٹیاں باہیاں تب ہی بنیں گی جب آپ انہیں مدرسوں میں بھی پڑھائیے گا آپ اسکول میں بعد میں بھیجئے گا الحمدللہ یہ بچے آپ کے وفادار تب ہی ہوں گے جب دنیا دینی تعلیم کے ساتھ آپ اصلی تعلیم انہیں دیں گے اس لیے میری گزاریش ہے آج کے بعد یاد رکھئے قیمتی کالیم بعد میں کھری دیئے گا کڑوروں کے مینارے بعد میں بنوائیے گا آپ کو سب سے پہلے ضرورت ہے آپ کا جو یہ مدرسہ چل رہا ہے اس کے درو دیوار کو مضبوط کیجئے کتنے لوگ کریں گے جرا ہاتھ اٹھائیے تو اس کے درو دیوار کو کتنے لوگ مضبوط کریں گے ہاتھ اٹھائیے یہ کسی کے باپ کا ادارہ نہیں بلکہ یہ رسول پاک کا ادارہ ہے بچے آپ کا گھر مخملی رہے اور رسول اللہ کے گھر میں پانی برسے تو بچے خوف کے مارے پڑھنے کے لیے نہ بیٹھے اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے ایک سال آپ سے میں کہوں گا اپنے باپ دادا کے چالیسما چہلو میں پورے گاؤں کو مت کھلیں ایک سال مت کھلا کر دیکھئے اسی ایک لاکھ پچاس ہزار کو بچا کر آج سو آپ فیصلہ لیجئے کمیٹی تشکین دے کر یا کمیٹی ہے اسی کمیٹی کے ساتھ مل کر کہ آج سے ہمارا جو یہ مدرسہ ہے پہلے ہمارا گھر بعد میں چمکے گا اور رسول اللہ کا گھر پہلے چمکے گا بولیے انشاءاللہ چمکے گا ہاتھ اٹھا کر بولے انشاءاللہ چمکے گا چمکے گا نا ضرور چمکائیے دیوار کمزور ہے بنوائیے چھت کمزور ہے بنوائیے ضرورت پہے تو بیلڈنگ تو رہیے نیا نقشہ بنا کر یاد رکھیے گا موٹی کمتی کالینے بعد میں بچھیں گی کڑوروں کے مینارے بعد میں بنیں گے گمبدوں مینار بعد میں تعمیر ہوں گے آقا کریم نے جیسے مسید نبوی بعد میں بنوائی اور صفحہ جیسے چبوترے پہ بیٹھ کر صحابہ کو پہلے پڑھایا ایسے ہی آج آپ کو یہ فیصلہ لے کر جانا ہے ہماری بستی کا ہر بیٹا بیٹی اسکول میں بعد میں پڑھے گا تین سال مدرسے میں زور سے بولیے تین سال مدرسے میں ضرور پڑھے گا تاکہ یہ بچے سب سے پہلے آشیک مصطفیٰ بنیں بیٹیاں صاحب مخدوم کائنات کی سے محبت کرنے والی بنے کہ ڈاکٹر انجینئر پروفیسر جو بنانا ہے بنائیے اپنی دنیا کو بھی کامیاب کیجئے آخرت کو بھی کامیاب کیجئے مالک و مولا کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیقتہ فرمائے میں نے پانچ منٹ آپ کا زیادہ وقت لیا اس کے لئے معذرت کھا ہوں پورا مجمع ملکہ پڑھ لیجئے استغفر اللہ ربی ملکل زنبی و اطوبو الی پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الكتاب والحکمہ یہ نبی اسی لئے آئے تاکہ تجھے کتاب اور حکمت زندگی باقی ملاقات باقی